رحمتوں کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول النبی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوبین و يحب المتطحرین صدق اللہ مولانا العظیم معزز ناظرین اکرام پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور طہارت دین اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے زندگی کے مختلف پہلوں سے متلک کتاب و سنت کی شکل میں جو احکام اور ہدایات انعیت فرمائیں اگر حقیقی معنوں میں ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہر فرد ظاہر و باطن اس کا جسم و لباس رہنے کی جگہ گربار گلی محلہ ماحول حتیٰ کہ پورا معاشرہ سب پاکیزگی کا مظہر بن جائیں طہارت والوں یعنی پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے سورہ بکرہ کی آیت کی جو میں نے تلاوت کی کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور یہ دینِ مطین دینِ اسلام کے تمام مذاہب میں سے جتنی طہارت پاکیزگی نظافت اس دین میں سکھائی گئی ہے کہ پاکیزگی کو طہارت کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اکل کو دڑا دڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین دینِ محمد سن پایا ہم نے اور پھر اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین طہارت و پاکیزگی کا خوب احتمام فرماتے تھے جس کی وجہ سے قرآنِ مجید میں ان کی تعریف اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی فیہی رجالن يحبون ان يتحروا واللہ يحب المتخرین سورہ توبہ ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے اسحابِ رسول کی تعریف اس عمر پر فرمائی کہ وہ پاک صاف رہنا پاکیزگی طہارت نظافت کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہیں وہ لوگ جو طہارت کا اعتمام کرتے ہیں امام بہیکی نے شعب العیمان میں نکل کیا ہے کہ طلح بن نافے کہتے ہیں کہ مجھے ابو عیوب انساری جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے بتلایا کہ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کو مخاطب کر کے فرمایا اے گروہ انسار اللہ رب العزت نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف بیان کی ہے تو تمہاری طہارت و پاکی کیا ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اتنی تعریف فرمائی ہے قرآن میں تم کون سی طہارت اور پاکیزگی کا اعتمام کرتے ہو کہ رب کو اتنے پسند ہو تو انسار نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کے لئے وضو کرتے ہیں جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ طہارت و پاکی ہے جس کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے پس تم اسے لازم پکڑو پس تم اسے لازم پکڑو طہارت کسے کہا جاتا ہے ناظرین اس کا معنی و مطلب کیا ہے اس کی اقسام کتنی ہے ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ہی انسان منشہ خداوندی کے مطابق پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے طہارت عربی زبان کا لفظ ہے تاہورہ یا تہورو باب کرم سے مصدر ہیں لغت میں طہارت کے معنی مطلق طور پر صفائی و پاکیزگی کے ہیں فقی اعتبار سے حدث اور نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں جبکہ شرعن طہارت اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے اور خود کو گناہوں سے پاک رکھنے اور اللہ رب العزت کے عوامر سے خود کو مزین کرنے کو کہتے ہیں بعض دفعہ اطلاقات شریعہ میں طہارت من الارجاس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس سے مراد کفر و شرک اور معاصیت سے پاک ہونا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احضاب کی آیت میں ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کے بارے میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الْرِجْسِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرُكُمْ تَتْحِیرَ اب طہارت کی اقسام میں طہارتِ مانویہ ہے طہارتِ حصیہ ہے طہارتِ مانویہ کے بارے میں فقہہ لکھتے ہیں اس میں پھر دو قسمیں طہارتِ مانویہ کبرہ طہارتِ مانویہ سغرہ یعنی مانوی طور پر اپنے دل و دوگماغ کو توحید کے لیے خالص کرنا اور گناہوں اور برائیوں سے بچ جانا یہ کینا حسد بغض ان تمام جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہونا اور طہارتِ حصیہ یعنی طہارت کی یہ وہ قسم ہے جس میں اپنے آپ کو پاک کر لینا ظاہری حدث نجس سے نجاسہ سے پاک کر لینا غسلت یم موزوں پر مسح وغیرہ اس میں یہ بات شامل ہے لیکن آگے جلیئے بات بڑی تو جو طلب یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے طہارت نصف ایمان ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلا حکم کیا ہے طہارت روزہ رکھتے ہیں اچھا طہارت جو ہے ہمارے قلب سے بھی تعلق ہے اس کا ذہن و خیال سے بھی تعلق ہے بھئی ذہن و خیال ہمارا دل جو ہے غلازت سے برا پڑا ہے اور ویسے ہم سجدے بس سجدہ بجال آ رہے ہیں عبادات کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہماری اس ریاضت عبادت کا فائدہ نہیں ہے اور طہارت کو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے یہ جو فرمایا گیا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے طہارت نصف ایمان ہے یہ پاکی ہے اور حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں احیال علوم کے اندر فرماتے ہیں ایمان تخلیہ اور تحلیہ دو اجزاء سے مرکب ہیں تخلیہ کے چار مراتب ہیں پہلا مرتبہ ظاہری بدن کو ہر طرح کی ناپاکی حدث و خبص اور فضلات سے پاک کرنا دوسرا مرتبہ اپنے ازاہ اور جوارح کو جرائم و گناہوں سے پاک رکھنا تیسرا مرتبہ دل کو اخلاق زمیمہ و رزیلہ سے پاک رکھنا چوتھا مرتبہ دل کو ماسی واللہ سے خالی اور پاک رکھنا اور یہی تفصیل جو ہے شطر الاسمان سے مراد تخلیہ ہے غرض جو بھی مراد لیا جائے یعنی تحارت میں اپنے آپ کو اپنے ظاہر و باطن کو ہمارے تصوف کے اندر اور بالخصوص ہمارے شجرہ طیبہ کے منظوم کے اندر ایک بات بڑی سلوک راہ دین کی آٹھ شرطیں نظم کی صورت میں منظوم ہیں تو اس کا جو پہلی ابتداء ہے وہ اس طرح سے ہے وہ تحارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس طرح کہتے ہیں ارباب یقین آٹھ شرطیں ہیں سلوک راہ دین پہلے ہے ان میں تحارت بالدہ ادام پاک رکھنا ظاہر و باطن تمام پاک رکھنا دل کو ان اخلاق سے جو رزیلہ اور زمیمہ ہیں برے دل میں آئے جو بات حق کے ماسیوا اس سے دل کو رکھنا پاک اور صفح یعنی اپنے قلب کو اپنے باطن کو بھی ظلیلہ زمیمہ رزیلہ سے پاک کو صاف رکھنا اور اپنے رب کے حضور اپنے اس تحارت کا احتمام کرنا اب احتمام تحارت اب جب ظاہری تحارت نہیں ہے تو باطنی تحارت تو مل سکتی نہیں بھئی جیکھے جیسے کہ کسی بندے پر زکاة فرض تھی اور اس نے زکاة ادا نہیں کی اور وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اب کسی پر نماز فرض تھی اس نے وہ نہیں ادا کی فرض اس کے رہتے ہیں اور وہ نوافل ادا کر رہے ہیں اسی طرح جب ظاہری تحارت نظافت ہی نہیں اس کا لباس اجلا نہیں اس کی پاکی نہیں صفائی نہیں اور اس کا رہن سہن اچھا نہیں اس کے ارد گرد قرب و جوار میں گندگی ہے تو اس کا دل کتنا پاک ہوگا باطن کو بھی تو پاک کرنا ہے ہاں لباس کا جو ہے وہ خراب جو پرانا ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کا پاک ہونا اپنی جگہ ہے اب اس کا احتمام اسلام میں ظاہری تحارت کا نہایت خوبصورتی کے ساتھ احتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے بیداری سے لے کر سونے تک بیت الخلاص مسجد و بیت اللہ تک دن مر میں پانچ وقت وضو غسل و تیمم کے ذریعے سے ظاہری و باطنی دونوں طرح کی تحارت کا احتمام کیا گیا ہے صحابہ اکرام کو بعض مذاہب کے لوگوں نے تانہ دیا کہ تمہارا دین کیسا دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تحارت کے متعلقہ بتاتا ہے پشاب کے مسائل بھی بتاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ میرا رب تم سے خیرخواہی چاہتا ہے رب تم پہ کرم فرمانا چاہتا ہے اور رب تمہاری نظافت کو تمہاری پاکیزگی کو تمہاری تحارت کو اتنا پسند فرماتا ہے اور رب تمہیں محبوب رکھتا ہے جو اپنے آپ کو تحارت کے ساتھ جو ہے مزین رکھتا ہے اور فرمایا گیا کہ قضاء حاجت کے لیے حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ حضور قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ پر تشریف لے جاتے جو دور ہوتی نگاہوں سے اوجل ہوتے پشاب کرتے تو میرے آقا نرم جگہ پر نشیبی جگہ پر تاکہ اس کے چھینٹے کپڑوں کو خراب نہ کر دیں بدن کو خراب نہ کریں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام دو قبروں کے قریب سے گزرے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے کیوں ایک جو ہے وہ پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی اور غیبت میں مشکول رہتا تھا یعنی یہ اتنا برا عمل ہے ہمارے ہاں عام معمول میں کیا لوگ کر لیتے ہیں آج تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا وہ دور ہی نہیں پانی جگہ جگہ ہے فلنگ اسٹیشن ہے پیٹرول پامپ جو ہے جگہ جگہ پر مساجد موجود ہیں جہاں کہ پانی کے انتظام و انسلام موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ بغیر پانی کے بغیر استنجہ کے بغیر تحارت کے پشاب کرتا ہے تو پھر حضور کا وہ فرمان یاد رکھیے کہ بھئی اس کو عذاب ہو رہا تھا کس لیے کہ وہ پشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتا تھا لباس کو پاک نہیں کرتا تھا حضور علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ پشاب کے لیے نرم اور نشیبی جگہ تلاش کریں یعنی یہ دین اسلام میں ہمیں غلازت سے بچنے کے لیے دیکھیں نا کیا تعلیم فرمائی گئی ہے قضاء آجت کے لیے جب ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دعا تعلیم فرمائی گئی حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قضاء آجت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑے اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائس فرمایا وہاں شیعتین ہوتے ہیں اور ان کی پنار آپ سے مانگ لینی چاہیے حضرات اگرامی قدر یہ ایسا دین ہے کہ دیکھیں ہم تحارت کے لیے جاتے ہیں تو حکم کیا ہے بایا قدم رکھنا پہلے جب باہر نکلنا ہے تو دایا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں ابتدان سکھائی ہیں کہ بھئی تم جو ہے اپنے آپ کو پاک و صاف جب تک نہیں کر لیتے اور یہ جو صفائی ہے یہ جو تحارت ہے یہ جو پاکیزگی ہے یہ جو بالیدگی ہے یہ نصف ایمان ہے جزو ایمان نہیں نصف ایمان ہے اور اس میں ہماری تمام عبادات کا جو مغز ہے اس کی ابتداء کہاں سے تحارت سے ابتداء کہاں سے خود کو پاک کرنے سے ابتداء کہاں سے خود کو صاف سترا کرنے سے جگہ کا صاف ہونا لباس کا پاک و صاف ہونا اب اسی طرح جس طرح ہم ظاہر میں اپنے لباس کو پاک کرتے ہیں ظاہر میں ہم اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں ہم اپنے قالب کو سنوارتے ہیں ضرورت اسمر پر ہے کہ ہم اپنے قالب کو بھی سنواریں حضور علیہ السلام نے یہاں تک تعلیم ارشاد فرمائی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ بخاری شریف کی حضور فرماتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اپنا ہاتھ دولے وضو کے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اپنا ہاتھ دولے اس لیے کہ معلوم نہیں کہ نیند کی حالت میں اس نے ہاتھ کہاں لگایا کہاں رات گزری کیسے وہ سویا جب اٹھے بیدار ہو تو وضو کرنے سے قبل پہلے اپنے ہاتھوں کو دولے آئیے ناظرین جس طرح ہم اپنا کالب سوارتے ہیں تہارتِ بالدہِ دام تب نصیب ہوتی ہے ہم اپنے کلب کو بھی ویسے سواریں جس طرح ہم اپنے ظاہر لباس کو سوارتے ہیں ہم اپنے کلب کو اپنے دل کو بھی سواریں یہ ظاہر لباس اس لیے سوارتے ہیں لوگوں نے ہمیں دیکھنا ہے لیکن اللہ وعدہ اللہ شریک ستر مرتبہ بندہ مومن کے دل کو ہر روز دیکھتا ہے آئیے میرے سمیت ہم کوشش کریں یہ ماہِ رمضان المبارک کا حسین موسم بھی ہمیں مل چکا ہے ہم اپنے کلب کو بھی سواریں ہم اپنے ظاہر کو بھی نظافت بلیدگی اور تہارہ سے سواریں اللہ رب العجت ہمیں عمل خیر کی توفیق اطاف فرمائے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ کو بناتا ہے یہ انسان